راہے ڈاہے 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 زندگی میں کیسے کیسے بھی تھی ہے راہے راہے ڈاہے ڈاہے کبھی جبھی کبھی سوئے آئے راہے ڈاہے ڈاہے دیکھئے بحث کرنے کا وقت نہیں ہے میں نے اپنے سارے معاملات گھر والوں پر چھوڑ دی ہیں اب آپا جانے ہیں ان کا کام وکر آپا دوبارہ بھی تو آ سکتی ہیں جی نہیں آپ لوگوں نے جو عزت دی تھی نہ انہیں وہ بہت تھی اب میں انہیں دوبارہ نہیں بھیجوں گا ٹھیک ہے ویسے بھی پر اب اسلام آباد چلے جائے گی خود مختار ہو جائے گی اور انکل بھی ہمارے ساتھ ہیں اور اس گھر کے باہر بھی تو معاملات حل ہو سکتے ہیں میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس پر کسی کو انگلی اٹھانی پڑے تو کیا خالد بھائی یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے ہاں میں نے دل پر پتھر رکھ لیا ہے آپ بھی رکھ لیں ادھر اسلام آباد میں بہت پتھر ہوں گے میں نے کرائے کا مکان بھی تلاش کرنا ہے اور اس کے لیے موسیقی 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 ملک صاحب آپ نے فرا کو نوکری کی اجازت کیسے دے دی زور سمجھ کر اجازتی ہے یہ اس کے رخصتے کے عمر نہیں ہے رخصتی تو ہو رہی ہے میں شادے کے بعد کے رخصتے کی بات کر رہی ہوں اے معلوم ہے مجھے معلوم ہے لڑکی خود کفیل ہو جائے کسی کی محتاج نہ رہے کیا حرج ہے اس میں اگر وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے شادے نہیں کرنی دیکھو بیکا قدرت کا قانون ہے ہر عمل کا ردی عبر ہوتا ہے ارے شکر کرو شکر کرو اولاد نیک ہے منہ جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا نتیجہ بہت مختلف ہو سکتا تھا ملک صاحب آپ بہت پڑے لکھیں دانے اس گھر کے سربرائیں اگر کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی تو آپ فیصلہ خود کر لیتے میں کیا بگاڑ لیتی آپ کا ٹھیک ہے میں تمہاری بات کو رد کرنا نہیں چاہتا تھا تمہارا مقام اس گھر میں گرانا نہیں چاہتا تھا تم میری زندگی کی رفیق ہو جو مرد اپنی بیوی کو عزت وقار اور گھر میں اصل مقام نہیں دیتے معاشرے میں برادری میں لوگوں میں ان کی عزت نہیں ہوتی اور آپ سے اتنے برسوں کی رفاقت آپ کی خدمت آپ کی محبت میں اس لیے رد کر دیتا اس لیے نظر انداز کر دیتا کہ میں مرد ہوں کب آگر لاتا ہوں نہیں بیگم نہیں بلکل نہیں میں آج جو کچھ بھی ہوں تمہارا برابر کا حصہ ہے اس میں ملک صاحب آپ واقعی بہت بڑے انسان ہیں اچھا چلیں چھوڑیں میرے ایک چھوٹا سا کام کریں وہ خالد کو تم اناکل آئیں جسے تم چھوٹا کام سمجھ رہی ہو وہ بہت علچ کیا ہے سمجھ لو کہ تم نے خالد کی بہن اور بہنوئی کو گھر سے نہیں نکالا بیٹی کی گھر میں آئی ہوئی براک کو واپس کر دیا ہے ہائے ہیں مانتیوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اگر آپ تو اتنے بڑے وقیل ہیں کبھی کوئی مقتمہ نہیں ہارے تو یہ مسئلہ بھی آپ حل کر دیں خالد اس مسئلے پر بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے وعدہ لیا ہے اس نے مجھ سے کہ جب تک وہ میرے پاس کام کرے گا اس مسئلے پر بات نہیں ہوگی اب میں باپ ہوں بار بار کیسے بات کروں کیا کیا جائیں اس کی ٹرین نہیں ختم ہونے کا انتظار کریں مگر مجھ سے کہہ رہا تھا کہ وہ اپنے دوست انتظار کے گھر آتا جاتا ہے روشن خیال ہیں وہ لوگ امیر ہیں اور ان کی جو لڑکی ہے وہ کسی طرح بھی فرہ سے کم نہیں ہے اس کا مطلب ہے کافی گل پڑ ہو گئی خیر جو اللہ کو منظور ہوا وہ ہو جائے گا تم بیٹی کو تو جانے دو ہم حالت کی ٹریننگ ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں اس چاند پہ نہ رنگ ہے نہ روشنی نہ پھول میں آ گیا یہاں یہ کسے ڈھونٹا ہوا شیر تو اچھا ہے پر ایسا لگتا ہے کہ یہ نیل آرمسٹرانگ کے چند پر جانے سے پہلے کا ہے ہم دم نہ پوچھ داستانِ عشق کے سمجھ بچہ کوئے میں گر پڑا تھا کھیلتا ہوا ہاں 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 ہاں�ہاں جیسے میں نے تم بلکل شروع میں کہا تھا کہ دو کشتیوں میں سوار ہونے والے کا یہ انجام ہوتا ہے بچوں ہاں 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 نہیں یار کشتی تو ایک ہی تھی پر ڈوب گئی اور میری بات سن اللہ کا واسطہ ہے اب میری کشتی نڈے بھو دینا تجھے پتہ ہے میں کس ٹریجڈی سے گزر رہا ہوں کیا دردناک اللہات ہے میرے یار تجھے پتہ ہے وہ ڈاکٹر نہیں وہ ڈاکٹر نہیں آسٹل میں شفٹ ہو گئی ہے آسٹل میں شفٹ ہوئی ہے نا کوئی شیر تو نہیں چھوڑ گئی ہاں یہ بات ہے بیسے بھئی تیرا کیس زیادہ دردناک ٹریجیک اور سیریس ہے لیکن تو تو مجھے کہہ رہا تھا کہ تو اسے بھول گیا بھولنا اتنا آسان نہیں ہے اچھا اے میرا کام نہیں بھول جانا تو نے یہاں سے شفٹ ہونے سے پہلے پہلے جا کے انتصار کے اببا سے میری نوکری کی بات کرنی ہے اب دیکھنا تیرا بوجھ بھی ہرکا ہو جائے گا اور میں بھی ذرا ڈاکٹرنی سے بات کرنے کے قابل ہو جاؤں گا ہاں ہاں کہہ دوں گا مجھے یاد ہے اور بات سن یار ایک ہی دفعہ کہتے نا یار موقع اچھا ہے تو اپنے بارے میں بات کر لینا اب دیکھنا زینت اچھی لڑکی ہے اور تیری ہمزوک بھی ہے ڈاکٹرنی سے بیش اسلام علیکم آپ بیٹھئے جی میں آپ تو پینڈ چلے گیا تھے نا پینڈ نہیں جی میں تو پینڈ جا رہا ہوں ایسی دیکھئے نا گھر میں تو باغ کرنے کا مفا ہی نہیں ملتا تو میں نے سوچا کیوں نہ کچھ وقت آپ کے ساتھ گزاروں فکر نہ کریں آپ کو پینڈ پوچا کر ہی آپ کو برا لگا تو میں چلے جاتا ہوں کہتی ہیں تو چلتی پرین سے چلانگ لگا جاتا ہوں لگا دیا ٹرین لیٹ ہو جائے گی ہو جانے جا بدنامی بھی ہو گی وہ تو اب بھی ہو گی اگر کسی جاننے والے میں دیکھ لیا تو یہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے اگر کوئی نکل بھی آیا تو پھر کیا ہے ہم تو ایک ہی گھر کے جی ہیں میرا مطلب ہے کہ ایک ہی گھر کے افراد ہیں موسیقی 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 جی نہیں آپ کو غلط نگی ہوئی ہے جو میرے پرسے جا کے پچاس رو پہ لے کے آو سر رفصت کرو آپ آپ بلا اجازت انتر کیسے آئے خالا نے مجھے کہا کہ یہاں چلتی میں آپ کو ارگز ایسا نہیں سمجھتی تھی نہیں میں ایسا نہیں ہوں آپ بھرنا بھرنا بھر سبھی آئے میں چلتا ہوں لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ سیر دھن کے بڑی پکے ہوتے ہیں لیکن اتنے بے وکوف بھی نہیں ہوتے کہ سایوں کے پیچھے باگتے کرے یہ گھری میں سلام باد سے آپ کے لئے لکھے ہیں نینہ کہنے کے لئے بہت اچھا گفت ہے ہر بات دنسی برا جب تک 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 رہے گی اور میری یاد دلاتی رہے گی یاد دلاتی رہ کی گفت39 موسیقی 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 یہی کرنا پڑا ہے نا پترے علم اور عقل کا زور سے کوئی مقابلہ نہیں وہ اچھے لوگ ہیں من جائیں گے جب تک سائیں یونس کا ڈونڈ کے نینے لاتے وہ ماف نہیں کریں گے چاچا تاجے یہ مردوں کی باتیں تم اس میں دخل نہ دیا کرو کیوں میں انسان نہیں باہر کی باتوں کی کارکی زنانیوں کو عقل مات نہیں ہوتی بات جا اس لئے انہیں باہر کی باتوں میں شامل نہیں کیا جاتا ان کے ٹکنوں میں عقل ہوتی یہ سب فضول اور پرانی باتیں ہیں ہمیں نئی باتیں سننے کی عادت نہیں ہیں اور تم حکیم اور خالت کے گھر کی حمایت نہ کیا کرو مجھے نہیں اچھا لگتا ہاں ہاں میں اپنا مسئل کنان دیوں نا اور تم نے جیسے سب کامہ کلمات کے کیے نا اتنے لوگ رول گئے اب تک اتنی موتیں ہو گئی ہیں تو یہ چاچے اس کو بھی تو روکو تم اور لڈائی جگڑا تو کروں میں ہوتا ہی ہے پر میری لڈوں میں پلی پیان پر کوئی ہاتھ اٹھائے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا تم فلکشیر سے بات کرو اسے سمجھاؤ اگر اس نے گروٹا جواب دے دیا بات بڑھ جائے گی اچھا میں اس سے بات کروں گی تم فکر نہ کرو سو جاؤ اور چاچے کو دیکھ لو سب کچھ اس کے سامنے ہو رہے ہیں صبر اور تحمل سے کام لو ہم نے اس کا گھنی جارنا اسے لیے تو چھپ ہوں انکل یہ تو میری ریزی سٹیشن کا لیٹر ہے مونشی صاحب بارک کے دفتر سے لے کر آئے ہیں تمہیں بہت بہت مبارک مبارک بات کے اقدر تو انکل آپ ہیں اتنی اچھی ریپورٹ لکھی اور انٹرویو کے لیے بھی گائیڈ کیا ہے آج سے تم میرے سسٹم نہیں ہو انڈیپینڈٹ وکیل ہو لیکن بیٹھو گئی یہی دفتر تمہارا یہی ہوگا اور خالے صاحب اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی منشی میں ہی ہوں گا اور ہاں حکیم صاحب کو میں نے ٹیلی گرام دے دیا ہے مبارک بات کا لیکن بہتر یہ ہے کہ تم خود چھو لوگ بہت خوش ہوگے میں آج ہی چلا جاتا ہوں وہ جورے سے بھی بات کرنی ہے جورے سے کیا بات کرنی ہے اس کی اگلے ہفتے تاریخ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا کیس میں لڑوں یہ تو تمہارے لیے اور بھی اچھا ہوگا کیونکہ تم اس مقدمے کی تفصیل سے اچھی طرح واقف ہو لیکن سیر وہ اس کا کیس تو چودی سناؤلہ صاحب لڑے ہیں میں چوئی صاحب سے بات کر لوں بھا لو پرابلم پرابلم ہے نا انکل وہ پتہ نہیں مانتا ہے کے نہیں اب تک مجھ سے نراض ہے تم فلک شیر کو گرفتار کرنے کے لیے آگا کوئی ہوش کی بات کرے میں پورے ہوش و خواست میں ہوں ہوئے آج تم فلک شیر کو گرفتار کرنے کے لیے آگا کل کو مجھے حد کلی لگانے کے لیے آجو تم اپنی اوقات بھول گا اور اپنی ذات بھی مولا خوش رکھے بھاگ لکے رہے موچھے اپنی اوقات بھی یاد ہے چودی صاحب اور ذات بھی ٹھیک ہے میں نائی کا بیٹا ہوں میرے باپ نے چھاری عمر آپ جیسے چودریوں کی خدمتیں اور حجامتیں کر کے مجھے پڑھایا لیکن آپ نے آپ کا نہیں حکومت کا ملازم اے ہاہہہہہہہہہہہہہے وردیا سلامت پاگ لکے رہے تھاندار صاحب یہ کہیں پھر سے خاندہ نے غلامہ کی حکومت تو نہیں آگئی ٹھیک ہے تم سرکاری ملازم ہو لیکن ہو تو نوکری نا اور اگلا پچھلا نفع نقصان سوچ کر بات کریں دھندر صاحب میں نے اچھی طرح سوچ لیا ہے چوکر صاحب میں اپنا فرض نبھاؤں گا چچا جی انہوں نے اپنا سارا بالبچہ شہر بھیجے ہوا ہے اور چاند ہتھیلی پر رکھ لی ہے مولا پچھ رکھیں یعنی پوری تیاری کار کے آئے ہیں کھیک ہے ایک تو ہتھکڑی نہیں لگے گی دوسرے دو دن کی مولت دے گی پہلی شرط منظور ہے دوسری نہیں دیتے جیا کھا سرکار کھانے پینے کا بندوستگار ابھی ہو جاتا ہے سرکار دوارے بستے رہے دک جاوئے کھانا ہم کھا کر آئے ہیں چوری صاحب آپ اس کی فکر نہ کریں ایسی بھی نرازگی کیا بھی تھانے دار صاحب آپ کو تو پتا ہے میں قانون سے ٹکر نہیں لیتا ہوں جہاں تک قانون میں بنجائش ہوگی میں فلک شیر کے ساتھ رہائت کروں گا بس دو دن کی مولت اللہ خیر اور پیڑے پار وہ گریلو کچھ مسئلہ ہے دو دن میں نبڑ جائے گا فلک شیر خود بخود تھانے پیش ہوں گا جورے کی طرح پاگ نہیں جاؤں گا خود پیش ہو جاؤں گا ہم یہ زمین چھوڑ کے کس طرح بھاگ سکتے ہیں اس میں تو ہماری جڑے ہیں جن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی امان ٹھیک ہے چھوڑی صاحب میں آپ کی بات پر اعتبار کر کے دو دن اور انتظار کروں گا ساتھ جی اس کو صحیح طرح دیکھیں ہیں یہ بتا نہیں دو تین جن سے ایسی پرابلم ہے نئی گاڑی ہے کیوں ٹھیک نہیں آپ سے ہوتی ہیلو بہو خالد سلام علیکم علیکم سلام کیسے ہیں معاف کیجئے گا میں نے آپ کو پیچانا نہیں اچھا ہاں تو بہو خالد بھی ہے لل بی صاحب تھانے دار صاحب آپ تو بالکل آدمی لگ رہے ہیں میرا مطلب ہے عام آدمی ہم بھی گوشت پوست کے انسان ہی ہوتے ہیں بہو خالد بس ہماری ڈیوٹی ہی کچھ ایسی ہوتی ہے دراصل آپ کو ان کپڑوں میں پہلی دفعہ دیکھا نا تو اس لیے میں نے یہ کہہ دیا بردی اتر گئی ہے کیسے فلک شیر کو گرفتار کرنے گیا تھا چودری کی باتوں میں آ کر دو دن کی محلت دے دی انہی دو دنوں میں انہوں نے اپنا کام دکھا دیا اور مجھے سسپینڈ کروا دیا میں یہاں ڈی آئی جی صاحب کی دفتر میں اپیل کرنے کے لیے آیا ہوں آپ ہمارے گھر آئے نا ہمیں خاتر توازوں کا موقع دیں پر آپ والی نہیں بہت شکریہ بہو خالد دراصل یہاں میرے سوسرال کا گھر ہے میری فیملی بھی ادھر ہی ہے اور میں ادھر ہی ٹھہرا ہوا ہوں تو آپ بلکہ یہاں بیٹھیں ابھی استاد جی چھوٹے کو بیجیں چائے ویمگواہیں چل جتے چا لے کے آپ جلدی آپ فس کلاسی لے کے نیجی نہیں میں اب جا رہا ہوں آپ آئیں نا ہمارے دفتر میں ملک اللہ حیر صاحب کے دفتر مجھے معلوم ہے ضرور آوں گا ابھی بہت سی باتیں رسکس کرنی ہے آپ کے ساتھ اور ابھی تو بہت سے کیسوں میں میری گوائیاں بھی ہیں اللہ گریب آپ بحال ہو جائیں انشاءاللہ دکھ تو یہ ہے بہو خالد کہ جب تک میں خراب راستوں پر چلتا رہا کچھ نہیں ہوا یاد کسی نے میرا کچھ نہیں بگاڑا اور اب جبکہ میں نے سچی اور سیدھی راہ کیار کی ہے اللہ پہ بھروسہ رکھیں سچ دب تو سکتا ہے مگر مر کبھی نہیں سکتا ہاں انشاءاللہ مجھے یکین ہے اچھا اب میں چلتا ہوں شکریہ انشاءاللہ پھر ملے گی سلام علیکم راہے 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 میری بچی کا کیا حال کہتی ہے اللہ اسے کچھ نہ چھوڑے بے بے کیا ہوئے ایک زہرا صحیح ہے بلک شہر تم نے اپنی موت کو واس ہی ہے کیا روجہ میں آ رہا ہوں نہیں سفر سے کام لیں اس کی پوری بات تو سن لیں تو تو مسئل میں پازل ہو جاتا ہے چھوڑتا بے بے میں اسے بتا دوں گا کہ تاجی کا پائی ہے بھی زندہ نہیں بھائی تم ایسا نہیں کروں گے بھائی چاچا کار میں نہیں تھا ان اس کی پوری پاس سنو گے تو کچھ بتائے گی ادھر ہی باہر کہنے لگا تم کار جاؤ فیصلہ تمہیں مل جائے گا فیصلہ فیصلہ کا میں کروں گا میں کروں گا باپے کروں گا فیصلہ نپروں گا پورا پھل رکھے گا فیصلہ نہیں جائے گا چھوڑی فیصلہ نہیں جائے گا فیصلہ اللہ کرے گا فیصلہ بچار مقدم ہے ان کے خلاف باؤ خالد تو خود ہی نہیں بڑھ لے گا ان سے باؤ خالد نہیں stepھو نہیں چھوڑ چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے پھنگ ہے چھوڑ چاہ там سے کل پڑھ گئے چنھو بات مکر کیا تو فیصلہ کیا چھوڑ دے اللہ مودع وبین ساتھ اس کے اندر کے کروہت دور ہو ہا میاں یہ ٹھیک ہے کیوں جرے انہیں 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 میاں تم کھاؤ تمہیں ہی پسند ہے یہ کیا بولتے ہو علوہ شلوہ کھاؤ پیار سے جورے وہ تو اتنی سی بات کیوں نہیں سمجھتا وہ یہ ہم دونوں نے تیرے فائدے کے لیے کیا تھا اور جب تُو نے لاتری والی بات کی نا تو ہم تو ڈر گئے تھے میں سب سمجھتا ہوں سبر اور بگو اگر بیان بدل دیتے میں تو چڑ گیا تھا نا سولی پیار سے لو اگر وہ ایک بالے جرم نہ کرتے تو ہم ایسا کیوں کرتے ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس تو تمہیں وقالت کالت سینس مبارک ہو تو پھر دست کر دو وقالت نامے پیار سے ہاں تاکہ جو قصر باقی رہ گئی ہے وہ بھی خالت پوری کر لے مجھ پر اعتماد کر میں تیرا دوست اور خیر خواہ ہوں باؤ خالی ٹھیک کہہ رہا ہے جورے ہاں وہ تم سب ٹھیک کہہ رہا ہو وہ سب ٹھیک کہہ رہے ہو تم بس ایک میں ہی ہوں جو غلط ہوں کیوں پیچھے پڑ گئے ہو میرے کیوں کیا چاہتے ہو یہ زبا کرنے کی مشک کے لیے میری گردن ہی باقی رہ گئی تھی پیار سے میں تیرا کیس اس لیے لڑنا چاہتا ہوں کہ مجھے تفصیل معلوم ہے تاکہ میں آسانی سے دلائل دے سکوں حالت پیارے تُو مجھ پہ آسان کرنا چاہتا ہے اور یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ تُو میرا ہمدرد ہے پیار سے نہ پیارے نہ جورہ بھٹھی کبھی کسی سے آسان لیتا نہیں ہے دوسروں پہ صرف آسان کر سکتا ہے جورے جورے احسان تو تیرا ہوگا اگر تُو بھری ہو گیا تو میری کامیابی کی مضبوط بنیاد پڑ جائے گی ہاں اب باو خالد دیکھ تُجھے مقدمے بات اب مجھے وکیل بات مل جائیں گے یہ چودری سلاملا اگر میرا کیس نہیں لڑے گا تو کیا ہوا میں کوئی اور وکیل کرلوں گا ہاں میں کوئی پکھا ننگا نہیں ہوں نیکی کرنی ہے نا تو جاؤ جا کر نیکی کرو قریبوں کی مسلوموں کی مسکینوں کی مدد کرو ان کے مقدمے لڑو جاؤ مان جانا جورے یہ دیکھتے رہے آگے ہاتھ جوڑتے اس ساتھ اگدے جورے ہوتا سخت کر دے یہ نہیں ہوگا نہ میں سے نہ پیار سے میں تمہاری جگہ ہوتا نا پا جورے تو جس طرح باؤ خالد منت کر رہا تو مجھے فانس ہی لگ جاتے پھر بھی دسکت کر دیتا لو تمہیں دسکت کرنا آتے ہیں ہاں ہاں ایسے پیار سے جاؤ 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 جان چھوڑ دے میری جاؤ باؤ خالدے بے آپا کہہ رہی ہے کہ اگر جورہ نہیں مانتا نا تو اسے میرے پاس لے کے آؤ آپا کی بات جورہ کیسے ڈال سکتا ہے تو کیا بتاؤں آپا کو جا کے جا کہہ دے کہ وہ نہیں مانتا ہے نہیں اٹھا جاؤ ایک شرط ہے میری مجھے ہر شرط منصور ہے فیس دوں گا میں پیار سے فیس ہاں اوہ ٹھیک ہے نا خالد ہے بس میں ٹھیک ہے اگر یہ مقدمہ جیت گیا تم فیس دے دینا ہاں 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لاؤ یار کا دستان آہ شرط CG ہاں ہے ٹھیک ہے آپا پا جینے آج آپا مقدمہ یہ ہے آج آپ کو مقدمہ ضوہر بھٹے کا ہوں جو مفرور تھے اس مقدموں کے ڈیل ویس پلیز پروسیڈ جنابے والا ملزم زہور احمد بٹی اور فجورہ ایک عادی مجرم ہے اور یہ چھ سات بار مختلف الزامات میں پکڑا بھی جا چکا ہے اور ان الزامات میں دو قتل کے الزامات بھی سے جنابے والا دورے اور قبے کے اصل قاتلوں کو اسی فاضل عضالت نے سزا سنائی تھی پلیز کے ریکارڈ اور سابقہ تھاندار کے بیان کے مطابق جورے کو کئی بار بے گناہ پکڑا جاتا رہا نسی خال کوئی بات تو ہوگی پلیز سے کیوں بار بار پکڑتی نہیں جنابے والا بزاد کی اجازت چاہتا ہے اجازت ہے جنابے والا وہ پانچ دوست تھے بند مٹھی کی طرح اور ان پانچ دریاؤں کی طرح جو بیتے تو الگ الگ ہیں لیکن آگے جا کر ایک ہو جاتے ہیں جنابے والا نوجوان وکیل عدبی ذوق بھی رکھتے ہیں لیکن یہ شاعری یا عرباب ذوق کی بز نہیں ہیں اس طرح کی کہانیاں سنا سنا کر عدالت کا وقت ضائع کریں پرسیڈ مسٹر خالب پینکیو سر یہ کہانی نہیں ہے حقیقت ہے جنابے والا اور میرے موکل کے خلاف جو الزامات ہیں ان سے گھرہ تعلق ہے ان پانچوں کی مثالی دوستی اور اتحاد چودریوں کو ایک آنکھ نہیں باتا تھا کیونکہ یہ مظلوموں کی ڈالدسی کرتے تھے اور ہر نائنصافی پر احتجاج کرتے تھے ان میں نفاق ڈالنے اور مختلف طریقوں سے پریشان کرنے کی کوشش کی جاتی رہے جنابے والا بہتر تو یہ ہوگا کہ وکیل صاحب یہ کہانی پانچ مرد پانچ کہانیاں کے انوان سے کسی ڈائجسٹ رسالے میں چھپوائیں جنابے والا جورا ان پانچوں میں اہم تھا یہ زمیدار گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود یہ کمی کاریوں مزاروں اور غریبوں کا ہمدر تھا اور اسے بار بار پھسانے کی کوشش کی جاتی رہی پولیس جانبدار تھی اور اس کے پاس اپنی جان بچانے کے لیے فرار ہونے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا ادالت اس پر ہمدردانہ غور کر سکتی ہے لیکن کسی دوسرے کے گھر میں خواہ مقصد کتنا نیک ہو ناجائز اسلہ لے کر داخل ہونے کے بارے میں آپ کیا صفائی پیش کریں گے جنابے والا پولیس کے ریکارڈ اور گاواؤں کے بیانات کے مطابق یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جورے نے فائر نہیں کیا اور یہ فائر کر ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس کھلانا پسٹول تھا کھلانا پسٹول جنابے والا نوجوان وکیل ابھی تازہ دن ہے اور انہیں تقریر کا بھی بہت شوق ہے مگر ایک بات یہ بھول چکے ہیں کہ ملزم خود اطراف کر چکا ہے کہ وہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے ریواز برد ساتھ لے کر گیا تھا جنابے والا میرے موکل نے غلط بیانی کی میں جس لیے کہ اس کی دھلیری اور بھادری پر حرف نہ آئے اور لوگ اس کا مزاق نہ اڑائیں تم نے غلط بیانی کی ہے جی جی ہاں اس کی سزا بھی ہو سکتی ہے میں 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 بھی چاہتا ہوں جنابے والا اصل میں پرانے وکیل نے مجھے یہی مشہورہ دیا تھا پیار سے پیار سے؟ میں بھی چاہتا ہوں یہ میرا تقیہ کلام ہے میں ایسے ہوں سے نکل گیا جنابے والا میرا موکل زیادہ پڑا لکھا نہیں ہے یہ سیدھا سادھا نیک دل کسان ہے اس کی چھوٹی موٹی لذیس کو ماف کر کے اسے بھری کر دیا جائے تاکہ یہ دل جمعی سے کھیتی باری کر کے اپنے خاندان اور ملک کی خدمت کر سکے تمام حالات و واقعات نورے اور کبے کے مقدموں کے فیصلوں اور گواہوں کے بیانات کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت ملزم مسمی زہور احمد بٹی والشیر محمد بٹی کو بے قصور سمجھتی ہے لیکن اسے تنبی کرتی ہے کہ وہ آئندہ کبھی غلط بیانی نہ کرے عدالت جھور بٹی کی فوری رہائی کا حکم دیتی ہے سمجھتی ہے موشی صاحب جی 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 جلدی دفتر آئیے گا وہ مٹھائی کے جی 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 کبھا کھیلو گیا پھر میری فیس این فیس تو نہیں ملے گی بھئی اب تو خنام ملے گا تیری دوستی سلام جی مبارک خیر مبارک خیر مبارک خیر مبارک پیار سے تمہارا شکریہ بھی ادا کرنا تھا پاجورے نجیم میں کمس کم اب آتا نہ کاؤ پیار سے پانا جیب پانا کیا کچھ دن گھر جا کے انتظار کر مسیح کو بیجیں گے پیار سے سلام جی مبارک 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 خیر مبارک خیر مبارک یہ اچھا نہیں کیا کہ اس کے ذہن سے میں نے پا والی بات ہی نکالتی اوہ یار تو تو خالق میرے کس کس کام آئے پا جو رے ویسے یار جو رے نجی کے موں سے پا لگتا بڑا چھا ہے بیان عبدال تو یہاں خیریت تو ہے وہ گاؤں میں تو سب خریت ہے میں خریت سے نہیں ہوں کیا ہوا خوالات رہ کے رہے ہوں راجبوری کیوں کہاں پر وہ تمہارے اسی شہر لاہر میں پہلے کچھ کھانے کو منگوا یار اچھا مجھے صاحب جی ذرا کچھ کھانے کا بندوباس کریں جی بہتر میں ابھی کینٹین پر کہہ کے آئے جی یہ دیکھیں اچھا ہوا کہا تھا اوہ یار تم اتنے دنوں گاؤں نہیں آئے تھے آپ پا کہنے لگی شہر چلے جاؤ خالد کا پتہ کر رہا ہو میں نے بھی سوچا چلو خالد سے کہہ کر کہوں گا کہ کہیں یار ریڈیو پر ٹیلی ویجن پر اور کیا ہوتی ہیں اور کیشٹ کمپنیاں کہیں میری اوازر کارڈ کر آؤ میری کارڈ کے جیب اسی میں تمہارا پتہ تھا بس ادھر ادھر گھوم رہا تھا پرس والوں نے پکڑ لیا عوالات میں بند کر دیا مارا پیٹا تو نہیں نہیں مارا پیٹا تو نہیں سونے نہیں دیا کھانے کو کچھ نہیں دیا میاں وہ تجھے سمجھایا تھا ایک گانہ وغیرہ ہیر وغیرہ چھوڑ اپنی چھوٹی مزد سمال لیں ہمارے ملک میں کھلاڑیوں فنکاروں اور صلائتوں کی کوئی قدر نہیں نا نا ایسی بات بھی نہیں ہے میں اعداس ہو کر نہ حوالات میں ہیر گا رہا تھا لو جی بڑے صاحب نے سن لیا فوراں مجھے اپنے دفتر بلایا فرمیاج کر کے دوبارہ ہیر سنی مجھ سے پھر اپنے عملے کو بلوایا کہ لیں کہ یار یہ تو کوئی آرٹسٹ آدمی ہے فنکار ہے اسے کیوں پکڑ لائے ہو چھوڑ دو اسے بس انہوں نے مجھے چھوڑ دیا یہاں تک پہنچ رہے ہیں میں میری مدد بھی کی اچھا گاؤں کی کوئی خبر سنا یار لکھا تھا خات میں تجھے تاجی بیچاری کو طلاق ہو گئی ہاں وہ خات تو مجھے مل گیا تھا بس جس دن وہ رہا ہو کر آیا نا فلکشیر اگلے دن گاؤںوں نے اس پر قاتلانہ حملہ کر دیا بچ تو گیا بس شدید زخمی ہے اچھا جھوڑا کیسا ہے بلکل ٹھیک دب کے وائی بیجی کر رہا ہے بلکل سیدھا ہو گیا بھئی بس ہمارا یہی مقصد تھا اچھا یار کچھ کھانے کو مگوا اصل خبر میں تجھے کھانا کھانے کے بعد باؤ خالد باؤ خالد باؤ خالد سلام علیکم مالیکم سلام خیرت ہوئے ساری آگے ہو صحیح یونس مل گیا ہے مبارکو اب جلدی سے گاؤں چلنے کے تھیاری کرو شکر ہے تیک دوت ہمارے اتنے سارے اپنا مو بولے سکے اور بڑ بولے بھائی ہیں پر جائی ایک بھی نہیں ایسے آپا اگر شہر سرینہ ملتی تو گاؤں کو ہی کوئی لا دو گاؤں کی تو جورا لائے گا بڑے گانے جان ہے بھائی اسے ہاں گاتی پھرے گی تیرے باجرے دی راکھی دیورا مینہ بیندی رے نہیں بہی نہیں یہ اپنا پیارا خالد لائے گا تہلے آپا کب جا رہی ہو لار اببا جی اور امی جی جمعہ رات کو خالد کے ساتھ ہی چلے جائیں گے ہاں تو تم کیوں نہیں جاتی ہے خود ہم دونوں جی تو ہوا ہیں اور پسند بھی کر رہے ہیں اب اببا جی اور امی جی پسند بھی کر لیں گے اور رشتے کی بات بھی کر لیں گے جورے پائی بڑے امیر خاندانی اور اچھے لوگ ہیں چھو ہاں ایسے پیارے خالد لڑکی پسند دا نا پیار سے اوہ میں نے سب کچھ آپا پا چھوڑ دی ہے چل سب کچھ ایسے موسیقی مجھے جتے چودری صاحب آپ یہاں گھڑے ہوئے ہیں جی کدر چلا گیا تھا میں سمجھا تو بھی چھوڑ کر چلا گیا میں قربان چودری صاحب میں نے آپ کو چھوڑ کر کہاں جانا ہے جی وہ جس طرح عورتیں کپاس چونتی ہیں اور مالی پھول چنتے ہیں اسی طرح میں بھی سارے پنڈ سے آپ کے لیے خبریں چننے گیا تھا کیا خبریں ہیں وہ جی حیاتہ موچی اپنے کارہ آ گیا ہے لیکن بہت بیمار ہے جی بس آج کل کا پرونہ ہے جی اور گامو نے اپنی بیوی اور تاجی سے کہا ہے کہ وہ خالد کو وکیل کریں اور اپنے ماسٹر صاحب وہ بتا رہے تھے کہ سائن یونس کے مل جانے سے اپنے چودری چھوٹے چودری فلک شیر کا بوجھ کام ہو جائے گا ہاں ورنہ قتل کا مقدمہ بن جانا تھا اور تھانے دار بھی بحال ہو گیا ہے دیتے جن لوگوں کی اولاد نیک اور قابل ہوتی ہے ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے سو جائے تو خرگوش بھی پیچھے رہ جاتا ہے چلتا رہے غفلت نہ کرے تو کچھوہ بھی جیت جاتا ہے وہ چودری صاحب وہ کہتے ہیں کہ دن ہون سدے پہ پجے اگڑ موت جو لوگ وقت کی نبز کو پہچانتے ہیں وہ ہی اس کے ساتھ چلتے ہیں اور ہم جیسے پرانی راہوں والے پرانے رستوں پہ چلنے والے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں کار جا روٹی لے کر آنے اچھا جی رستے میں چنگی چنگی بوٹیاں نہ کھا جانا اوہ توبہ توبہ حضور وہ تو جی وہ ککڑی پوک کا مارا ہوا تھا جی ورنہ میرے لیے تو آپ کا جھوٹہ ہی کافی ہوتا ہے سرکار مجھے تو لگتا ہے کہ تم نہیں میں تمہارا جھوٹ کھاتا ہوں اللہ نہ کرے چودری صاحب کہ آپ کو جھوٹہ کھانا پڑے یہ بہت ضلیل چیز ہوتی ہے چودری صاحب انسان کے دم نکل آتی ہے اور ہلاتے ہلاتے دکھنے لگ جاتی ہے دیتے جی چاہے حکیم صاحب کے کارجہ اگر وہاں پہ کوئی شادی بیعہ کا مسئلہ ہے اور وہ جالی پیر ملک مبارک بات دے کے چلا گیا ہے تو ہم بھی حکیم صاحب کے کارجہ آکے مبارک بات دے دیں اسے اللہ خیر اور پیڑے پا بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں چودری صاحب اگر رشتے کی بات نہ بھی ہو رہی ہوگی تو میں رشتہ کروا کے ہوں گا چودری صاحب خاندانی ہوں آپ کو کوئی معمولی مراسی اللہ نے نہیں دیتا تانی ججمال میں لاہریاں جڑ بھٹا کرم مولا خوشرب سے بھاگ لگے رہے شکلے اچھے رہے تمہارے راستے رہے دینے راستے رہے بھٹا کریں بھٹا کریں بھٹا کریں بھٹا کریں بھٹا کریں بھٹا کبھل بھٹا کریں نہیں ہے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں پھلا بیٹھے نہ شکریہ شکریہ ابھی تک ناراز ہو بیٹے اور اب آف پتر میں تمہاری بھی گناہگار ہوں نہیں کوئی بات نہیں خالا جی کوئی بات نہیں میں تم دونوں سے معافی مانگنے آئی ہوں ناراض کی چھوڑے بیٹی نہیں جی ہم گھرہ میں مانوں سے ناراض نہیں ہوتے بلکہ ٹھیک ہے وہ اس لیے کہ تم لوگ صاف اور سچے محول میں رہتے ہو تو میں سمجھوں کہ تم لوگوں نے مجھے معاف کر دی آپ شرمیدہ نہ کریں خالا جی آپ ہمارے مہمان ہیں آپ ہماری بڑی بھی ہیں آپ لوگ جی اتنے بڑے لوگ ہو کر بھی ہمارے چھوٹے اور معمولی کار میں آگئے ہمارے لیے تو یہی بڑی بات ہے جی ہاں بات تو بڑی عجیب ہے کہیں بڑے گھروں میں چھوٹے لوگ اور کہیں چھوٹے گھروں میں بڑے لوگ رہتے ہیں سچا جی آپ ہمارے گھر میں آئے ہم خوش ہمارا خدا خوش تمہارا شکریہ بیٹی بہت بہت شکریہ ارے بے شکریہ نہ کرو شکریہ اٹھا نا آپ کو چائے پانی کا بندبست کرو اما آپ بھی شادی میں ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے مثلا زاد برادری لڑکے اور لڑکی کے والدین بہن بھائی مکان جہداد لڑکے کا روزگار اس کی آمد نہیں لڑکی کا جہیز اور رسم و رواج مگر ایک بہت ہی خاص بات ہے جس کا عام طور پر خیال نہیں رکھا جاتا اب دیکھیں نا جس لڑکے اور لڑکی نے ساری زندگی ساتھ گزارنی ہے اس کی پسند اور ناپسند پوچھی ہی نہیں جاتی حالانکہ یہ سب سے ضروری بات ہے جس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی اور ادھر ادھر کی باتوں پر زیادہ دھیان دیا جاتا ہے آپ ملکہ ٹھیک کریں اچھا مجھے ہر بات سمجھ آ جاتی ہے مگر ذرا دیر سے دیر سے سمجھ جاتی ہے اب دیکھیں نا خالد اور فرائق دوسرے کو پسند کرتے ہیں جی ایک پڑے ٹھیک ہیں آکے لو بالک ہیں ہمیں ان کی پسند کا خیال کرنا چاہیے جی کہے تو آپ ٹھیک رہے ہیں جی ہاں اسی لئے تو ہم خود چل کر بیٹی کا رشتہ دینے آپ کے گھر آئے ہیں خالہ جی آپ ہمیں شرمندہ کر رہی ہیں ہمیں بڑی خوشی ہوتی لیکن آپ لوگوں نے آنے میں تھوڑی دیر کر دی اممہ جی اور اببہ جی ابھی خالد کے ساتھ زینت کا رشتہ لینے گئے ہیں اچھا جی تو ان سب باتوں کو چھوڑو تم مجھے یہ بتاؤ کہ فرائق بیٹی تمہیں پسند ہے جی کھل کے بات کرو بیٹا چاچا جی ہمیں فرائق پسند تھی تو ہم آپ کے گھر گئے تھے چلو فیصلہ ہو ہوا یوں ہے کہ راستے میں حکیم صاحب اور خالد صاحب سے ملاقات ہو گئی ہم نے انہیں ٹانگے سے اتارا گاڑی میں بٹھا ہے واپس لیا ہے دونوں اپنے کھا رہے ہیں اچھا اچھا کھلے جلدی سے تیار ہو جاؤ تاکہ ہم لوگ جا کر فرائق اور خالد کے رشتے کی بات پکی کر سکیں خالد جی میں نے کیا تیار ہے رہا بس میں ابھی آئی اسلام علیکم جی میں چاہ والا گاؤں کا رہنے والا ہوں میرا نام خالد محمد خالد ہے بی اے ایل ایل بی یہ انگوٹھی ہے جی آپ خود ہی پہننے سے مبارکہ آپ کو دنیا میں زیادہ تر مصیبتیں آدمی کی اپنی پیدا کی ہوئی ہیں جو اپنے جیسے اور بعض اوقات اپنے سے بہتر صلاحیتیں رکھنے والوں کو تعصب اور تحقیر کی نظر سے دیکھنے اور حسد رقابت اور ناانصافی سے پیدا ہوتی ہیں دراصل ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوتا ہے کبھی وہ خارج میں موجود ہوتا ہے اور کبھی اس کے اپنے اندر کمزور لوگ کسی نہ کسی لمحے اس کی گرفت میں آ جاتے مگر مضبوط ارادے کے لوگ راست بازی کی راہوں سے نہیں ہٹتے ایسے ہی ایک کا دکہ اور ٹامے ٹامے ستارہ صفت آدمیوں کے دم قدم سے زندگی کے آسمان پر روشن کہکشائیں بنتی ہیں اور نیکی اور انصاف کا اجالہ پھیلتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی